تو آپ کو بتایا جنتہ پر پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے داموں کی مار لگاتار جاری ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں لگاتار مہنگے ہوتے پیٹرول اور ڈیزل سے عام آدمی پریشان ہے کئی راجعہ میں پیٹرول ڈیزل دونوں کے دام شتک پورا کر چکے ہیں تیل کمپنیوں نے شنیوار کو پھر سے ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں بڑھتری کر دی عام جنتہ کو بڑا چھٹکا لگا ہے بھارتی پیٹرولیم بپنن کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے نئے ریٹس جاری کر دیئے ہیں نئے ریٹس کے مطابق شنیوار کو دیش بر میں پیٹرول کے دام میں تیس پیسے تو ڈیزل کے دام میں پیتیس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے شہروں کی اگر بات کریں تو رازدھانی ڈلی میں پہلی بار تیل اپنے ریکارڈ ستر کے ساتھ ایک سو تین روپے چوراسی پیسے تک پہنچ چکا ہے اور ایسے میں یہی ہمارا آج کا مکہ مدہ ہے اس مدے پر آپ سوال جواب کر سکتے ہیں اپنے مہتپورن سجھاؤ ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی ٹیلی ویزن سکرین پر نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبرز پر فون کیجئے اور آپ کیا کچھ مانتے ہیں اس مدے پر اس وشے پر اپنی رائے ہم تک پہنچائیے جنتہ پر پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے داموں کی مہار لگاتار جاری ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں لگاتار مہنگے ہوتے پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہیں اس سے سب سے زیادہ اگر پروابط اور پریشان کوئی ہے تو وہ عام آدمی ہے کئی راجوں میں پیٹرول ڈیزل دونوں کے دام شتک پورا کر چکے ہیں تیل کمپنیوں نے ایک بار پھر سے اسی کے ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں بڑوتری کر دی ہے اور عام جنتہ کو ایک بار پھر سے بڑا جھٹکا دیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے نئے دام بھی جاری کی گئے ہیں ان کے نصار شنیوار کو دیش بر میں پیٹرول کے دام میں تیس پیسے ہیں اور ڈیزل کے داموں میں پہتیس پیسے کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے شہروں کی بات کریں تو رازدانی دلی میں پہلی بار تیل اپنے ریکارڈ ستر پر پہنچ گیا ہے یہاں پر قیمت پیٹرول کی ایک سو تین روپے اور چراسی پیسے ہے اور جب پیٹرول کی کچھے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے اور سبھی چیزیں اور سبھی چیزوں کے دام پر بھاوت ہوتے ہیں اور عام آدمی کی جیب تک اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے بالکل سیدھے طور پر پڑتا ہے تو ایسے میں آپ کیا مانتے ہیں آپ کا کیا کچھ ماننا ہے اس وشے پر آپ اپنی مہتپونڈ رائے اور سجھاؤ ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی ٹیلی ویزن سکرین پر نمبر لگاتا رفلیش ہو رہے ہیں ان پر آپ فون کریے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے ایک کالر محمد علیم ہمارے چاہ جڑے ہیں عالم صاحب بہت سواگت تھے آپ کا اپنی بات رکھئے صاحب یہ بہت دیجل کی قیمتیں بڑی ہوئے ہیں میں ایک کسان آدمی ہوں اور اسی بھاؤ کے اندر نہ تو کھیٹی چھوٹا ہی ہو رہی ہے نہ کھیٹ کرنا ہے کہ ایسٹیکٹر نہیں چلنا ہے بہت دیجل کھویرہ ایسٹیکٹر اور بہت زیادہ قیمت وہ ہوئی ہے ہم ٹھیک ہے جی سریم مہدی کیسے اندرکویشت ہے کہ قیمتوں کا نیام اللہ کے باستے پرورجہار کے باستے اس کے بھاؤ کام کیے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد عالم جی بہت دنواد آپ کا یہ سجھاؤ رکھنے کے لیے اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے بہت دنواد تو اس وشعہ پر آپ کیا مانتے ہیں اپنے ویچار ہم تک پہنچا سکتے ہیں کیا کچھ آپ کا ماننا ہے اس وشعہ پر اپنی بات ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے ہوئے دام اس وشعہ پر آپ کی کیا رائے ہے آپ یہ بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنے سے سبھی چیزیں ہی لگاتار پروحاویت ہو رہی ہیں اور اسی لیے آپ کیا اس وشعہ پر مانتے ہیں اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ایک اور کالر گولڈی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گولڈی جی بہت سواگت ہے آپ کا آپ نے بات رکھی جی نمسکار جی جب سے بی جی پی سرکار آئے ڈیزل پٹرول ہم اور جو چینی پینکس کرتے ہوتی ہے پینکالیسے دل کلو دکریب جار میں اور اکپر سے لوگڈول کی مارے پیٹرول سے اگرے نینے اور دن پرکی بینہ چیزیں مہنگائی کرتی جا رہی ہے جی جنہیں آم آدمی پیستہ جا رہا ہے اور سرکار اس کو تھوڑے راحت دین چاہیے جنتہ کو جیسے اتنے ٹیکس کو اڈالی گئے جنتہ کے اوپر جی اوپر سے پیل پٹرول کی بہت زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سرکار سنڈرہ اینوسر پر ہو چکا ہے سرکار کو ہر چیزیں کو سستہ کرنا چاہیے اور گریب آدمی کے بجڑ کو دھیان میں رکھنا چاہیے جی جی سر ٹھیک ہے گولڈی بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے تو آپ بھی فون کر سکتے ہیں اور کیا کچھ آپ اس مدعے پر مانتے ہیں اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں سرسہ سے بلدیو سنگھ کالر ہمارے شاہر جڑے ہیں بلدیو جی بہت سواگت ہے اپنی بات رکھئے میں اس کے بارے میں تیرنا چاہوں گا جو ٹیم ہے یہ تیل کی قیمتیں بڑھانے کا وہ ٹیم ہے جب کسانوں کو سب سے زیادہ ڈیجل کی ضرورت ہوتی ہے کسان پہلے ہی مارے جا چکے ہیں اور ابھی یہ تیل کی مار اور دوسری چیزوں کی مہنگائی اچھے زیادہ کر دی اس بی جی پی جی جی پی کی اور سینٹر کی گورنمنٹ سرکار نے اور اس کا خامیات جا ایو انگو اہلن آباد کے اچھو ناؤں میں ملے گا یہاں جی جی پی بی جی پی جوار جی جمعان کی ضبط ہوگی اور چودری اوم پرکاس چوٹھا ٹھیک ہے سر بہت دنیاواز آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے ایک اور کولر وی کے آدھو جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وی کے آدھو جی بہت سواگت ہے بڑھتے پیٹرول کی قیمتوں پر کیا کچھ مانتے ہیں آپ جی 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 نمسکار سر بہت بہت سادواد ہے جی آپ اور آپ کی سمپورن حریانہ نیو جکیم پریوار کو ہماری نادیا بابا پرنانند مانگلانند سیوہ سمیتی نمیدہوں کی طرف سے اور چاہ ساتھ سروتاؤں کا بہت بہت ہاردک شہر دے دھنیواد اور نوراترو والے مئیہ کیلئی سبھی کو بدھائی ہماری طرف سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی سرکتے سے پیٹرول اور ڈیجل کا جو بڑھ رہا ہے ہم ستر سالوں کا یہ ساسن جو ہاں ہے اس کی ایک کو ساسن تھا نا ہے اس کی دین ہے یہ کیونکہ انہوں نے ایسا سسٹم تیار کر دیا ستر سال میں سونے کی چڑیا کو تو کنگال کر دیا اب موڈی جی کے ہاتھ میں کب کچھ دن سے ہی باز رہا ہے ابھی وہ سمالنے میں جب ستر سال کی جو کائی ہے مہنگائی کی جو جمی ہوئی ہے وہ کنٹرول کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا جنتا سے میرا نمر نویدن ہے پیٹرول چاہی دائی سو روپے ہو جانا پروہ مت کرنا موڈی جی سواسو کروڑ جنتا کا کھال کرتے ہوئے سب کا کنٹرول کریں گے مہنگائی کا دے روزگاری کا لیکن سواسو کروڑ جو پریوار ہے وہ ایک دم امپرو نہیں ہو سکتا سب کا کھال نہیں رکھا جا سکتا آپ سب ہی معلوم ہیں آپ بھی اپنا گھر پریوار سلاتے ہیں اس میں کتنی سمشیائیں آتی ہیں تو موڈی جی کو سواسو کروڑ جنتا کو کنٹرول کرنے میں ساسن کرنے میں دکھتے آئیں گی تھوڑا رکھ جائیے یہی پیٹرول روڈیجل یہی جنتا موڈی جی کو یہ کہے گی موڈی جی پاک چال نہیں آپ پچاس سال ساسن کیجئے ایسا ساسن ہمیں جندگی میں نہیں ملا کیونکہ یہ رام راج کی سرکار ہے اور پہلے والی سرکار کیا کرتی تھی پیٹرول روڈیجل کا جو پیشہ لوب ترکے ٹکس کے روپ میں پہلے تو اپنی پیٹی برتے تھے پھر دس جنپک پہ لے جاتے اور اشترا ہو جاتا تھا تو سویش بینکوں میں مر دیتے تھے اب وہ بھی سویش بینک والا بھی تو لانا ہے پیٹرول روڈیجل کا خرطہ کم ہو جائے گا چنٹہ مت کرنا سارا خرط وہ آئے گا دیتان آئے گا تلریہ تیاری لیکن جنتا کو شاپ دینا پڑے گا موڈی جی کا موڈی جی تمہارے لیے ایسا بہت پیار کر رہے ہیں ویشو میں آج تک کسی پردھان منطری کا نام نہیں ہوا ایسا پاپولر ایک بار سوامی ویویکانن جی جو ویڈیج میں گئے تھے تو جنڈا لہ رہا تھا اور اب موڈی جی ہی لہ رہا ہیں ویویکانن کے عادثوں پر چلتے ہوئے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے اپنے باتچیت ہمارے ساتھ رکھنے کے لیے سرسہ سے ایک اور کولر سورج بھان جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سورج بھان جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھی ہے نمسکار جی جی نمسکار تو مہنگائی سے تو جی سورج بھان جی اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ بات کریں گے تو آسانی سے بات کر پائیں گے نمسکار جی مہنگائی نے تو جی جو پینتی شروع پہی دینے والا وعدہ تھا مہدی جی کا اس کو یاد اگر ان کو دلا سکو آپ تو دلا دینا رام راج کی بات کر رہے تھے اگر یہی رام راج تھا کسی نے دیکھا ہے ٹھیک ہے سورج بھان جی بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے آپ جب بھی ہمارے پاس فون کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کریں تاکہ آپ آسانی سے ہماری بات سمجھ پائیں اور اپنی بات کہہ پائیں تو پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر لوگ لگا دار اپنے ویچار ساجہ کر رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں کسی کا ماننا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی دامیں اگر بڑھ رہی ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا کسی کا یہ ماننا ہے کہ اس کا فرق سدھے عام آتمی پر پڑھتا ہے آپ پر کیا ماننا ہے فون کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کا کیا کچھ ماننا ہے یہ بات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور بیوانی سے کرشن فوجی ہمارے ساتھ جنے ہیں کرشن جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے نمسکار سر جی نمسکار سر میرا کہنا یہ ہے صحیح تو زندہ ان کی طرف میں رولو ویجیو پی کو یا سرکار کو یا پھر کوئی بھی پٹرول پمپ والا رولو یہ پٹرول ڈیزل کے اوپر ان کو تو اللہ دین کا چراز آتھ لگا ہوا ہے جب بھی کسائیں گے تب ہی باؤ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور ان سے انہیں کہ زندہ اور کسانوں سے یا مزدورے سے لینا دینا نہیں ہے اگر ان کو کہیے کہ وہ اس کو پٹرول ڈیزل کو پر دام بڑھاتے ہیں تو کسانی کو پر مزدور کو لوگ کو پر آرے کسز کو پر دام بڑھا رہی تھی ہے انہوں نے ان کی بھی جو نہ پریوی کرنی تھی ہے جیری کم سے کم پانچ آر روپی لینے تھی ہے انہوں نے تب ہی برپائی ہوگی نہیں تو آرے کسان مزدور اس پٹرول کی منز آئی سب کو مارے گی یہ اللہ دین کا چراغ لے رہے ہیں یہاں دیتے ہیں اپنا اپنا کام نکال دیتے ہیں باقی باروں میں جاؤ یہ ایک ہے ناظر میرا تو بہت دنیواز سب بہت دنیواز اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے آپ اس وشہ پر کیا کچھ مانتے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے آپ بھی اپنی بات ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں فون کول کے ذریعے آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اور اس لائی پروگرام کے دوران اپنی بات ہم تک پہنچانے کا آپ کام کر سکتے ہیں ہمارے آج کے بڑے سوال یہی ہیں کیاکہر مہنگائی کا پرہار جنتہ کب تک جلتی رہے گئے سونی پت سیکھ اور کولا راجیش جی ہمارے ساتھ جڑیں راجیش جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے نمسکار جی جی نمسکار جو یہ تیل کی چندتیں بار بار بڑھ رہی ہیں نا جی جی اس کی رمیداری سرکار کی ہوتی ہے اور سرکار کا کام ہوتا ہے جو اپنے دیش کی جنتہ ہے اس کا پالن پسل کرنا اور اس کی آدھ اربوٹ سوی داروں کو دلوانا لیکن یہ سرکار جو اس کی منصہ سرکار کی یہ ہے جو اپنے دیش کی جنتہ ہے اس کو جتنا کمزور کیا جائے گا اس میں سرکار کو اپنا سانسل چلانے میں آسانی رہے گی کیونکہ جب کوئی آدمی غریبی شیط جھوزرہ ہوگا بوکھا ہوگا وہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھا سکے گا اپنے بھروز گئے ہیں نوشان تو سرکار ہی نیتی ہے دیش کی آوام کمزور ہو اور اس کو کیسے گلام بنایا جائے یہ جو مہدی جی کی سرکار ہے اس کا کام ہے دیش کو بیٹھ کے کھانا یہ لٹوری سرکار ہے گنڈوی سرکار ہے کسانوں کے اوپر گاڑی سے رائے جا رہی ہیں کوئی ان کو پکڑ دا نہیں تو یہ اپنی طرف سے بلکل بلہائیہ کام کر رہے ہیں اور اب اس کا این آباد میں دیکھ لیو جو مراوہ سانب ہے وہ انہوں نے گوہمین کانڈا سے پاس جال دیا ٹھیک ہے سر وشہ پر بات کریں گے تو اچھا رہے گا بہت دنواد آپ کا راجیش جی فیلال ان تمام بات چیت اور جانکاری کے لیے اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے تو مہنگائی کے بوجھ تلے جنتہ کب تک ایسے ہی دبتی رہے گی پیٹرول ڈیزل کی بڑتی قیمتوں پر آپ کی رائے کیا ہے بڑتی قیمتوں کے لیے ذمہ دار کون ہے اور مہنگائی سے لوگوں کو راحت کیسے ملے گی یہ ہمارے آج کے سوال ہے جن کے جواب اور جن کے سجھاؤ اور جن کے ویچار کیا کچھ ہو سکتے ہیں آپ ایسا لائیو پروگرام کے دوران فون کر سکتے ہیں اور اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں بڑتی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے لوگ کافی پریشان ہیں لوگ سوچنے کو مضبور ہیں کیا کھر کیا کچھ کیا جائے کیا کچھ نہ کیا جائے کیونکہ واہن اٹھانا بھی ضروری روزی روٹی بھی ضروری ہے اور کھرچہ بھی زیادہ ہے کیا آپ مانتے ہیں اس ویچے پر اپنے ویچار ہم تک رکھ سکتے ہیں گرگرام سے ایک کالر رام ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں رام جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے نمسکار سر جی نمسکار سر جی سمیں کم ہے ویچار زیادہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سمیں تھا لالو پرساہ جی کو ریل منتری بنایا گیا تھا انہوں نے ریل کے باڑے نہیں بڑھائے تھے تو میں آج بات کر رہے ہیں مادم سے اسی طرح میں نے فون اٹھا کے بات کی تھی کہیں ایسا نہ ہوتے انسان کی پانچ کلو وجن اٹھانے کی سکتی ہے اور آپ ایک دم پچاس کلو سر پر رکھتا تو وہ نہیں جیل پائے گا موجودہ سرکار نے تو وہ سارے جتنے بھی تھے وہ سارے مطلب ہے آسمان کو چھولی ہے اور بھرستہ چار اس کے ساتھ ساتھ بڑھا دیا ہے اب سارے کام اس موجودہ سرکار میں جتنی نفرت پیدا ہو رہی ہے جتنا بھی مطلب نفرت جو بھی جہاں بھی مطلب آتنگی پیدا ہو رہے ہیں صرف نفرت کے پیدا ہو رہے ہیں میں کہہ سر جی اگر آپ کو میں گالی دوں تو کیا آپ چھو بیٹھو گے اس لیے میرا نویتن ہے کہ یہ اس نے نفرت پیدا کر کے آتنگیوں کو جہا دیا آتنگی پرماتما مہا کے گھر سے کبھی نہیں پیدا ٹھیک ہے سر بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے ستویر دیشوال جی روتک سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ستویر جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے کہ یہ جنتہ بلکل نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ ڈیجل پیٹرول یا اس طرح کے پروڈکٹ کے دام کیوں بڑھائے جارے ہیں یہ سب یہ ایک ساجت ہے یہ ان کو بڑھا کے اور انہوں نے الیکٹر جو ویکلز ہیں وہ لانچ کرنے ہیں جن کو انڈسٹری ان کی اپنی ہے منتریوں کی اور یہ سب جو نا ان کو ان کو برباد کرنے کی ساجت ہے کسانوں کو گریپوں کو مزدونوں کو یا اسٹا اسٹا اتنا ڈیجل پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیں گے کہ یہ سب ویکل کنڈم ہو جائیں گے اور یہ جو ہے اپنے بجلی کے ویکل خرید دیں گے ٹھیک ہے سر بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار سازہ کرنے کے لیے جہجر سے ویجائے جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویجائے جی بہت سواگت ہے رکھی اپنے بات ہاں جی نمسکار جی یہ بہت بڑے دربازی بات ہے اچھے اتنا جبردست مہنگائی کا دور چل رہا ہے ہر دور پیٹرول ڈیجل کے جیٹ بڑھ رہے ہیں اس مہنگائی کو کہاں پہ لے کے جائیں گے پیٹرول ڈیجل کی بیسک مول بٹیس روپے اور بٹیس روپے کے اوپر یہ سمجھو ستر روپے ٹیش آ رہا ہے تو یہ عام جنتہ ہی تھوڑا ہی سوچ رہے ہیں یہ ایسی ایسی ویوستہوں سے دیش برباد ہو جائے گا عام آدمی کو سردی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ ایسی ویوستہیں کب تک سے لیں گے دیکھو یہ اگر بیسکی کے دارے میں لے آئیں تو یہ شرکار کو کیا ہو جاتا ہے کم سے کم جو لوگ بھی روزگار ہیں آگتی تنے لوگوں کا روزگار چھن گیا اور لوگوں کو روزگار دیں گے ہر چیز مہنگی مل دی ہے لگتے سے کپڑے سے رشتے داری میں جانے سے ہر چیز سے ونسیت ہو رہے ہیں کیونکہ مہنگ آئی کے دور میں کب تک یہ سامنا کریں گے ایکن ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں دی آنا جانا چھوڑ جائیں گے اپنے گھر میں ہی تو کچھ سے بیٹھ جائیں گے یہ بہت بیٹھ باکیزی بات ہے یہ ساماجی ویورثاؤں کے تینے پانے کو اپنے بیچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے بہت دنے بات تو بردی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر آپ کیا کچھ مانتے ہیں آپ بھی اپنے بیچار ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں نروانہ سے ایک اور کولر دینیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دینیش جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے نمستہ جی جی نمستہ جب تک دیئیں گے مہنگائی کا بہت ڈونتے رہیں گے نیتا ہمارے خون کو سراب بڑھا کر کے پیٹے رہیں گے نمستہ جی جی دینیش جی بہت دنے بات اپنے بیچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں اس وشہ پر آپ بھی اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے بیچار ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں بڑھتی پیٹرول ڈیزل کی کی بھی جو قیمتیں ہیں وہ کس طرح سے عام آدمی کی جیب کے اوپر سیدھا اثر ڈال رہی ہیں کیتل سے رگو ویرزنگ جی ہمارے ساتھ اڑھیں رگو ویر جی بہت سواگت تھے آپ کا اپنی بات رکھئے میری بات یہ ہے جو یہ اتنی منداری بڑھ رہی ہے نا جی جو تیل اتنا مہنہ بڑھ رہا ہے اگر یہ دیکھیں ہمارے سارے چینل اس کو لگتار ایک مہنہ جیسے پیچھے دس سال سے بی جی بی کا پرچار کر رہے ہیں نا جی ایسے اگر تیل کے بارے میں آواز اٹھائینا ہے دیس سستا ہو سکتا دیس میں کیونکہ ایسے لوٹا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ پرچار نہیں کر رہے ہیں اس کان سے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی واہ 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 کر رہے ہیں بی جی بی جی بی بڑھاکتی جا رہی ہے چالیس روکہ کرتے ہیں لکھ سو دس روکے ہیں ٹھیک ہے سر بہت دھنیواد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے تو آپ کیا کچھ مانتے ہیں اس پورے مدے پر آپ بھی اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے ویچار آپ بھی ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے ہوئے دام کس طرح سے عام آدمی کو سیدھے نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی جے پر سیدھے بار کر رہے ہیں آپ اس وشے پر کیا کچھ مانتے ہیں اپنی آواز اس خاص کاریکرم کے مادہم سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں آخر ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے ذمہ دار کون ہے آخر مہنگائی پر پرہار کب تک ہوگا پیٹرول کی آور سپیڈ پر یہ بریک جو ہیں آخر وہ کب تک لگ پائیں گے اور ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے ذمہ دار کون ہے مہنگائی کے بوجھ تلے جنتہ کب تک دبے گی پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر آپ کی رائے کیا ہے آپ یہ بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ایک اور کولر سنگرام جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر بہت سواگست ہے آپ کا اپنی بات رکھئے آہ نمسکار سر جی نمسکار دیکھو جی مہنگائی تو ریک پوپلگوڑا جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں لیکن آپ کا تیندی اپنے دزار رکھو دزار سب ہی رکھتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نہ گورنمنٹ سننے والی ہے نہ کہنے والی ہے اب تو گورنمنٹ ہی نعموں بڑھانے تو جتنا بڑھائے لیکن آنے والے ٹیم میں یہ ختم ہے پوپلک اتنی ناراض ہو رہی ہے کہ ان کو بوٹ نہیں جگی دلکل بھی اب انہوں نے مارنے ہیں مارنے دے جتنی مارتے ہیں جتنی مہنگائی بڑھانی ہے بڑھانے دیں ان کو ٹھیک ہے سر بہت دنیواد اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے اور سنگرام جی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وچار دب جاتے ہیں یا وچار ختم ہو جاتے ہیں وہ وچار ہی ہیں جو ہر چیز کیا کارن بنتے ہیں کیونکہ کسی بھی کرانتی کی کسی بھی آندولن کی کسی بھی بات کی شروعات ایک وچار سے ہی ہوتی ہے اور جنتہ کے وچار لوگ تنتر میں سب سے مہتپورن ہوتے ہیں اسی لیے ہم آپ کی آواز لے کر آتے ہیں اور آپ کی آواز سرکاروں تک پرشاسن تک پہنچانے کا کام اپنے اس کارکرم کے مادہم سے ہم کرتے ہیں تو پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو لے کر آپ کا کیا وچار ہے آپ کیا مانتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے آپ یہ بات ہم تک پہنچائیے اور ہمارے مادہم سے وہ تمام سرکار کے پرشاسن کے لوگ جو کی جنتہ کی آواز کو سن رہے ہیں کیونکہ آپ کی آواز کو سیدھے سن رہے ہیں ان تک بھی آواز پہنچتی ہیں اور ہریانہ نیوز نے ایسے تمام وشوں پر ایسے تمام مددوں پر سرکاروں کا دھان آکرشت کیا ہے اور اس کا نتیزہ بھی آپ کے سامنے ہم نکال کر لے کر آئے ہیں اوطر پدیش سے ایک کالر راجیندر سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجیندر سنگھ جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے میں راجیندر سنگھ یادو لکنوس بولا ہوں جی جی بہت سواگت سر ہم آپ سے رکوش کریں گے جو سر ابھی ایک بات کہہ رہے تھے ہمارے چوتھے سم کا بڑا رول ہوتا ہے سر آپ لوگ اگر چاہ جائیں گے تو مہنگائی سرکار کو شکنا مڑ جائے گا جی ہمارا یہی ہے کہ سرکار تو جو اپنا بلکل ایسا کر رہی ہے کہ تیجے لے کلسی چیزیں جس سے تاری چیزیں چوڑی ہیں سر پیٹو لگرے پر مہنگا بھی رہے کوئی بات نہیں تیجے لے کلسی چیزیں جو عام چیزیں چوڑی ہیں تو ہمارا تجھاؤ یہ ہے کہ سرکار کو جگھانے کا آپ کا پوری میڈیا کام کر رہے جی سر بہت دنیا واضح آپ کا بہت دنیا واضح راجند جی اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے پیٹرول ڈیزل کی بڑتی قیمتوں کو لے کر حسار سے وکرم جی کیا کچھ کہہ رہے ہیں ان کے ویچار سنتے ہیں بکرم جی بہت سواگ ہے تھے اپنی بات رکھیے یہ پیٹرول سارے پرے پڑے پروڈیکٹ پارے مو کی گزرات میں لگنے لگا رہے ہیں جی پرے پڑے کھپنا کندولن تل رہے ہیں جی اور لوگ ایس طرح کی مدلس سوایں جاتے ہیں تو پیٹرول مہنگا ہو گئے ہیں جب ہم کسی بھی سرکار کے مدلس میں چیانے زیرے گئے ہیں کیا نفتان ہو گیا کیا نفتان ہو گیا تو پیٹرول جاتی کافی چیزیں تو بڑھیں گے جی جی ٹھیک ہے بکرم جی بہت دنیوات اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو آپ کیا کچھ مانتے ہیں اس پورے ویشے پر آپ بھی اپنی بات ہم تک رکھ سکتے ہیں اور اپنے ویچار ہم تک مہنچا سکتے ہیں پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں لگاتار عام جنتہ کو پریشان کر رہی ہیں امبالا سے سومن جی ایک کول ہمارے ساتھ جڑے ہیں سومن جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے مہنگائی کا بہت پہلی بار ایسا احساس ہو رہا ہے بھئی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے میں سکتی فائیلز کا ہوں ٹائم ٹو ٹائم لوگ کہتے تھے بہت مہنگا ہو گیا بہت مہنگا ہو گیا لیکن اب واقعے میں ہی محسوس ہو رہے ہیں میری ریکویسٹ میڈیا سے ہے اگر اس کو کچھ نہ پچھ کرے گا تو گورنمنٹ ضرور جا کے گی اور اس کا سوچل امپیکس بھی ہے جتنی مہنگائی ہوگی آنے سے کائم میں اتنا ہی کرائی مور بڑھے گا ساری چیزوں کو گورن کرتے ہوئے گورنمنٹ کو اس طرف خاص بھیان دینا سے ٹھیک ہے سر بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار رکھنے کے لیے اپنی بات ساجہ کرنے کے لیے تو اس وشعہ پر آپ کیا کچھ مانتے ہیں آپ بھی اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے ویچار ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں مہنگائی کا پرہار آخر کب تک عام جنتہ پر پڑتا رہے گا ایک اور کولر ویریندر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویریندر جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے ٹھیک ہے سر بہت دنواد آپ کا بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے تو ہریانہ کی آواز کی آج کی کارکرم میں اتنا ہی لیکن ہریانہ نیوز پر خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے